لوگوں کو کوئی نویت سنائیں گے کہ بلکل عمران خان صاحب نے کہا جی ہم نے خیبر پیکے میں کر دیا پنجاب میں بھی یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اب آگے پلان کیا ہے پانچ عرب روپے خالی خزانے میں تھا اب وہ پرانی باتیں ہوئی اب آپ کا پلان کیا سر دیکھیں اس سب سے پہلے تو میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں پائلٹ پروجیکٹ کیوں کرتے ہیں ہم پائلٹ پروجیکٹ اس لیے کرتے ہیں دیکھا جا سکے کہ کیا چیزیں فیزبل ہیں کیا نہیں ہیں اس میں ہم ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں گے سکول کے اندر اس کے اندر ہم سپورٹس بھی لے کر آئیں گے جو کہ ایک چیز ختم ہو چکی بھی ہے اس کے اندر ہم آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں دکھائیں گے وہ ایک دفعہ انشاءاللہ اگلے ساٹھ تن کے اندر یہ پائلٹ پروجیکٹ تیار ہو جائے گا سرکاری سکول ہوگا وہ کیا ہوگا سرکاری سکول کو انتیار کریں گے تاکہ دکھانے کے لیے کہ یہ چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو ریپلیکٹ کرنا ہے اس کو ریپلیکٹ کرنے کے لیے ایک تو جو فانڈز ہمارے پاس ابھی تو نہیں ہے جوائیں گے مگر ہم یہ لوگ کے پاس بھی جائیں گے فانڈریزنگ کے لیے دیکھیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ صرف حکومت چلا لے گی حکومت خالی نہیں چلا سکتی پاکستانیوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے اس ملک کا ہمارے بچے جو ہی ہیں ہمارا فیوچر ہے اس کے اندر سب کو مل کے انویسٹ کرنا پڑے گا اور جب ہم انویسٹ کریں گے تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میرا تو یہ ٹارگٹ ہے جو میرے خیال سے سب سے ضروری میرے لئے چیز ہے کہ گرنمنٹ سکول کو ہم پرائیوٹ سکول سے بھی بہتر بنا ہے کیونکہ میں چاہوں گا کہ گرنمنٹ سکول شود بی ویر ایری بیڈی شود بی ویلکم اور ان لوگوں کو یہ جاتے بھی نہ لگے کہ ہم کے ایک نشلی لیبل کے سکول پہ جا رہے ہیں یا اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں لوگوں کے لیے فری ایڈیوکیشن پیسے ہم نے لگانے ہیں مگر ہم چاہیں گے کہ بائے ایس سیز ایڈیوکیشن ان کو فری ایڈیوکیشن دینی چاہیے اور کوالیٹی ایڈیوکیشن دینی خالی فری نہیں کیونکہ جب کوالی فری چیز دیتے ہیں تو آپ کو بتا یہ جو کوالیٹی ہم دے رہے ہیں جب ہم کوالیٹی دیں انشاءاللہ میرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیلیر is not an option فور می فیلیر is not an option انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ